سوائے خداوند یسو مسیح کے جس کی بابت لکھا ہے وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر آسمان پر اٹھا لیا گیا اور آسمان سے یہ آواز آئے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو اوپر جا رہا ہے واپس آئے گا تمہارے دیکھتے دیکھتے گیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ جا رہا ہے زندہ کوئی نبی زندہ مر کر زندہ ہو کر لوگوں کے سامنے آسمان پر نہیں اٹھایا گیا ورافیو کا علیہ ورافیو کا علیہ زندہ ہو کر آسمان پر جانا صرف یسو مسیح کے ذمہ ہے یسو کے علاوہ کوئی اور زندہ ہو کر آسمان پر نہیں اٹھایا گیا اس لیے وہ نبی نہیں بلکہ نبی سے بلکہ نبی سے سن لیجئے نوٹ کیجئے سارے قومیں قبیلیں امتیں اپنے انبیاء سے کہتے ہیں ہماری شفایت روز مہاشر میں عدالت کے دن نبی ہماری شفایت کرے گا امت کی شفایت کرے گا لیکن اس شخص کی نرالی تھیالوجی ہے اس شخص کا یسو مسیح کا نرالہ کام ہے کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے لوگ کہتے ہیں سہائف کہتے ہیں آخری زمانہ میں انبیاء قوم کی شفایت کریں گے لیکن یسو مسیح کو آخری زمانے کے ساتھ ابھی کوئی کنسر نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی باپ کی دہنی طرف بیٹھ کے اپنی امت کی شفایت کرتا ہے اور دہنی طرف ہمیشہ زندہ بیٹھا دھوتا ہے اور وہ کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے کون بیٹھ سکتا ہے وہاں پر اب جا کے وہ تو کبریا کی دہنی طرف بیٹھا ہے اور جا کر اپنی امت کی شفایت کرتا ہے اور کہتا ہے اے باپ انہیں معاف کر دے میری خون کی قدرت کے سبب سے میری خون کے صدقے انہیں معاف کر دے انبیاء کبھی شفایت کریں گے جب یسو مسیح شفایت کا کام ہی مکمل کر چکا ہوگا وہ تو آج بھی ہماری شفایت کے لئے آسمان پر زندہ ہے کبریا کی دہنی طرف بیٹھا ہے اب کس کو وہاں بیٹھائیں گے ہم بیٹھنے والا پہلے جا بیٹھا ہے اور باپ کو کہتا ہے باپ ان کے گناہ معاف کر باپ ان کے تقسینوں کو معاف کر وہ امت کے لئے شفایت کرتا ہے جب روز مہاشر ہوگا عدالت کا سما ہوگا تو لوگ یہ کہتے ہیں صحائف یہ کہتے ہیں کہ عدالت کے اندر انبیاء بھی موجود ہوں گے عدالت کے اندر انبیاء کی بھی عدالت ہوگی لیکن یہ شخصیت ایسی شخصیت ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ خدا نے عدالت کا سارا اختیار آپ نے بیٹے ہمارے خدا مند یسو مسیح کو دیا لوگوں کی عدالت ہوگی یسو مسیح قوم و قبیلوں کی عدالت خود کریں گے ان کی عدالت نہیں ہوگی وہ عدالت میں نہیں اس طرح کھڑے کیے جائیں گے نہ اپنی امت کے لیے کھڑے کیے جائیں گے نہ اپنے لیے اس لیے کہ وہ عدالت کا سارا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اس لیے وہ نبی نہیں بلکہ نبی سے اس لیے وہ نبی نہیں بلکہ نبی سے بڑے ہیں کوئی نبی کوئی نبی حاضر و ناظر نہیں ہے نبی ایک مرتبہ دنیا کے اندر سے گیا ختم نبی ایک مرتبہ راخلت کر گیا خروج کر گیا تو ختم ہو جاتا ہے اس کے لیے دعائیں ہو سکتی ہے لیکن یہ شخصیت جس کو بائبل نبی اور نبی سے بڑا کہتی ہے جب یہ دنیا میں موجود تھا تو اس نے اپنے لوگوں سے اس نے اقوام عالم سے اس نے مذہب عالم سے اور دنیا کی تمام شخصیتوں سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے میرے ساتھ بھی رہیے یسو آپ کے ساتھ ہے آپ میرا ساتھ دیجئے یسو مسیح کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ نہیں کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور جہاں تم میرے نام سے دو یا تین اکٹھے ہوتے ہو میں وہاں موجود ہوں گا ہوش کے ساتھ میں وہاں موجود ہوں گا میں وہاں موجود ہوں گا میں وہاں موجود ہوں اس سے پہتہ کہ تم وہاں آؤ میں وہاں موجود ہوں اس لیے کہ حاضر و ناظر میں ہوں نبی حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا یسو مسیح ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور دعوت کہتا ہے خدا من تیری روح سے میں بھاگ کر کہاں جاؤں سمندر میں جاؤں تو وہاں بھی ہے پتال میں جاؤں تو وہاں بھی ہے آسمان پر چلا جاؤں انسان جہاں بھی چلا جائے نبی وہاں نہیں آسکتا لیکن خدا وہاں موجود ہو جاتا ہے اور وہ نبی بھی کہتا ہے خدا مند ہی کو سجدہ کر کیونکہ میں تیرے عام خدمت بھائیوں میں سے ہو خدا مند ہی کو سجدہ کر نبی کو سجدہ کر کفر میں آجاتا ہے شرک میں آجاتا ہے لیکن یسو کو سجدہ کر کامل عبادت ہو جاتی ہے کامل عبادت یسو کو سجدہ کرنے میں ہو جاتی ہے اس لئے خدا مند فرماتا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا خواہ زمین کے نیچے پانی کی اندر رہنے والوں کا اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسو ہی خدا مند ہے نبی کو سجدہ کرنا شرک ہے کفر ہے یسو کو سجدہ کرنا کامل عبادت اور اتم عبادت مکمل عبادت ہے یسو کو سجدہ کر لے عبادت آپ کی ہو جاتی ہے اس لئے وہ نبی نہیں نبی سے بڑا ہے آخری بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کسی نبی نے آ کر یہ دعویہ نہیں کیا جیسی باتیں یسو مسی نے کی کسی نبی نے آ کر یہ نہیں کہا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں کسی نبی نے یہ آ کر نہیں کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا کسی نبی نے یہ آ کر نہیں کہا راہ حق اور زندگی میں ہو کسی نبی نے یہ آ کر نہیں کہا اچھا جروہاں میں ہوں کسی نبی نے یہ آ کر نہیں کہا اے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس ہوں میں تم کو آرام دوں گا کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں جو مجھ باری مان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا اور اگر کوئی زندہ مجھ باری مان لاتا ہے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا اپنی زندگی حاصل کرے گا کسی نبی نے یہ نہیں کہا اس لئے یسو ماسی نبی نہیں بلکہ نبی سے بلکہ نبی سے نبی سے نبی سے بڑا موسیقی 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 موسیقی